تو لگتار یہ پرتکریائیں سامنے آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ اروین کیج بیوال کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد لگتار آروپ پرتیاروپ لگتار نظر آ رہے ہیں اور پرتکریائیں بھی نکل کر لگتار سامنے آ رہی ہیں جو لگتار سمجھ سمجھ پر ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں وکاس کا روک کرتے ہیں وکاس آپ اپنی بات پوری کیجئے جی گورف تو چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ ایک وشیش بینچ گٹھت کی جا چکی ہے پہلے ہی اسی طرح کے معاملوں کی سنوائی کے لیے اور امید یہ ہے کہ دو بجے کے بعد کسی وقت سنوائی ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی اس بینچ میں جسٹس سنجیف خنہ جسٹس بیلت ریویدی اور جسٹس ایم ایم سندریش ہوں گے جسٹس بیلت ریویدی اور جسٹس سنجیف خنہ کی بینچ کے جب معاملے پورے ہو جائیں گے سنوائی کے لیے اس کے بعد ہی اس کی سنوائی ہو پائے گی تو ہم یہ مان رہے ہیں کہ ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے اور جیسا یاچکہ میں کہا گیا تھا رات کو ہی کہ ان کو ایک ارجنٹ ہیئرنگ چاہیے یہی بات آج ابھی شیق منو سنگوی نے چیف جسٹس کی بینچ کے سامنے اٹھائی تو کچھ وقت لگے گا اور اس کے بعد استطیق صاف ہو پائے گی کہ کیا ان کو یہاں سے کوئی راحت ملتی ہے یا ان کو واپس یہ کہا جائے گا کہ آپ جو نشلی عدالت ہے وہاں سے اپنی کارروائی شروع کریں اور وہاں پر سب سے پہلے جا کر کے زمانت یاچکہ داخل کریں جہاں تک سمویدھانک پرابدھانوں کو چنوٹی دینے کی بات ہے پی ایم اے لے کے اگر اس طرح کی بات ہے تو اس کو سپریم کورٹ سنے گا لیکن سپریم کورٹ زمانت کی یاچکہوں کو سیدھے نہیں سنتا ایسا ہم نے پیشلے معاملوں میں بھی دیکھا ہے آج کیا ہوگا کچھ وقت میں صاف ہو جائے گا چلیے وکاس آپ نظر بنا کر رکھئے کمار آلوک بھی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کمار آلوک ابھی کیا حل چل دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آروپ پرتیاروپ کا جو دور ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو تمام پرتیارکیں آئے ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا تازہ جانکاری کیا آپ کے پاس سروچہ کے جو بیوستہ ہے ہاں پر کافی کڑی کر دی گئی ہے اور بیغت کے آدھے گھٹے کے پہلے سے بلکل روڈ کو بلوک کر دیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ راؤ جو ویڈیو کا جو پریشر ہمارے پیچھے ہے اس کے ٹھیک تھوڑی دور پر بھارتے جندا پارٹی کا مخیال ہے اور اس کے تھوڑی دور پر آم آدھی پارٹی کا بھی کاریال ہے تو جس طریقے سے گوپال رائے نے کہا تھا کہ آم آدھی پارٹی کے کاریال کرتا ہوں کو آم آدھی پارٹی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر آپ سب پہنچیں اور یہ لوگ آم آدھی پارٹی کے کاریال کرتا اور ان کی نیتہ بھارتے جندا پارٹی کے کاریال ہے کہ سمجھ جا کر پر ریشن کریں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے پرشاستر یہاں پر بہت کڑی بے بستہ کی ہے اور دوسری جو سب سے بڑی ستروں کی خبر مانے تو ایسا ابھی کہا جا رہا کہ سی ایم کو چکی جیڈ سرینی کے سرکشہ ہے اور ان کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان کو ویڈیو کونفرنسی کے جریعے بھی پیس کیا جا سکتا ہے تو یہ ستروں کے حوالے سے خبر ہے ابھی اس خبر کو پکتا نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو رائنیتی گلیاروں میں جو باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ان کی منتری دلی سرکار کی ورشت منتری ہیں آتیشی اور دلیس ویڈان صفحہ کے اجکش جو بوئیل صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جیل سے ہی اربین کیجریوال سرکار چلائیں گے اب کسی جیل کے محلول میں یہ نہیں دکھا ہوا ہے کہ آپ کسی ایمین ٹیلی فون کا آپ یوز کر سکتے ہیں ایمین کوئی سرکاری کارکاز آپ نے اپنے اپٹا سکتے ہیں اس ستی میں جیل سے کیسے سرکار چلائیں گے اربین کیجریوال اگر ان کی جوانت نہیں ہوتی ہے تب تو یہ دیکھنے والا بشے ہوگا کوشش آم آدھی پارٹی کر رہا ہے لیکن سب کچھ نیرہ کرتا ہے کوٹ کی نیرنے پہ آج جب کوٹ میں پیس کیے جائیں گے جہاں پر راؤ زمینیو کوٹ میں تو ایڈی کا یہ ڈیمانڈ ہوگا کہ ان کی ریبانڈ کی عوضی بڑھایا جائے ریبانڈ جیلے سے جیلے سے جیلے سمیں دیا جائے تاکہ ہم جیلے سے جیلے پوستاج ان سے کر سکے جہاں تک پوستاج کی بات ہے تو ستروں کے حوالے سے اگر ہم خبر بتائیں تو کل رات میں بھی بیس سے ادھیک کوششن ان سے پوچھے گئے تھے اور زیادہ تر کوششن کا اور انہوں نے جواب نہیں دیا تھا تو اس لئے یہ کیس چکی بڑا ہے اور بنی لانڈرین کا کیس ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جہاں پر جو ایڈی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک ریبانڈ کی مانگ کوٹ سے کرے گی ٹھیک ہے آپ بنے رہیے کمار آلوک ہمارے ساتھ شیلیندر مشر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیلیندر ابھی بی جے پی مکھیالے میں کیا حل چل چل رہی ہے یہ دیکھیں بی جے پی مکھیالے اور اس کے سامنے بی جے پی مکھیالے وستار یہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں آئی ٹیو کی طرح بیریکٹنگ لگائی گئی ہے اور بی جے پی مکھیالے کے جو وستار کاریل ہے وہاں پر بھی بیریکٹنگ لگائی گئی ہے تو پوری سرچھا بیوستہ کی گئی ہے ہمارے کیمرہ میں نے سپیدو بھی دکھائیں گے جہاں پر کس طرح سے بیریکٹنگ کی گئی ہے عام آددی پارٹی نے پردرسن کا اعلان کیا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ابھی کوئی کارکرتا نظر نہیں آ رہا ہے آئی ٹیو کی طرف جرور کچھ چھٹ پٹ کارکرتا ہے لیکن جس طرح سے پردرسن کا اعلان کیا گیا تھا اس کا کوئی ایک طرح سے دیکھیں تو ابھی بی جے پی کارل کے آس پاس کوئی عام آددی پارٹی کے کار کرتا ہوں کہ کوئی بھیر نظر رہی آ رہی حالان کی جہاں تک پولیس کا سوال ہے وہ پوری طرح سے مستعد ہے اور یہاں پر بیریکٹنگ بی جے پی کارل کے آس پاس بلکل شیلنگ نے صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے جو سرکشہ بیوستہ ہے وہ چاک چوبند یہاں پر کی گئی ہے آپ تینوں جو ہمارے سمجھ آتا ہیں وہ نظر بنا کر رکھیں ہم آگے بھی آئے